فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا میں اپنے چجرداد بھائی کے لئے تواف کر سکتی ہوں وہاں کر سکتی ہیں عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے عورت سینہ زمین سے بدن لگا کے سجدہ کرے قرآن اور موت جو آیا ہے اسی سے اور دروش شریف استغفار سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے فرد نماز کے دونوں سے ہم بلکل دونوں سجدے کے بغیر نماز ہوتی نہیں وہ کینسر کے علاج کے لئے میں نے بتایا ہوا ہے وہ کوئی کرپ دیکھ لیں ایک لڑکی کی عمر 45 سال ہو گئی ہے بھائی شادی نہیں کرائے قرار ہے وہ مجرم ہیں وہ لڑکی اگر بھائی نہیں مانتے خود بھی کر سکتی ہے شادی مدینہ سے واپسی پہ ایرام باندھ کے مکہ پہنچا تو بھی خراب تھی بغیر عمرے کے پاکستان گیا تو دم پڑ گئی اور عمرہ بھی اس کے دمے ہے اصل مغرب کے درمیان توا مکمل تو دو رکات مغرب کے بعد پڑھیں دو لوگ جو لوگ یہاں نے دیکھا ہے کہ عزام کے بعد دو رکاتیں پڑھتے ہیں چونکہ ایک حدیث ہے بین کل عزامیں میں صلاتن اس پر وہ عمل کرتے ہیں امام ونیفہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے لیکن مغرب کی لیے عزام کے باغو کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے ورنہ دویر سے پہلے چار سنتیں موقع تھا ہیں پہلی مرتبہ جب احرام دوبارہ احرام بانے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں